بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کا لیکچر نمبر سیونٹین اور اس میں ہم ہیومن فیزیالوجی کے سلسلے میں دائیجیسٹف سسٹم، انڈوکرین سسٹم، ایمیون سسٹم اور انٹیگو بینٹری سسٹم پر بات کریں گے اور یہ آج کا ہمارا لیکچر ان چار ہیومن فیزیالوجی کے ایسپیکس کے اوپر ہوگا دائیجیسٹف اور ایکسکریٹری سسٹم انکلیوڈز دی موویمت آف سالیڈز پرم دی ماؤتھ دو دی اینس دس انکلیوڈز سٹیڈی آف دی سپلین لیور اور پینکریاز دی کنورشن آف فوڈ انٹو فیول اور ایس فائنل ایگزٹ دوڈی دائیجیسٹف سسٹم ان عوامل پر منصر ہے جس میں ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ ہماری جسم میں انرجی دیتی ہے ہمیں اور اس کا جو ریمینز ہوتے ہیں وہ جسم سے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں دائیجیسٹف سسٹم کی ایکٹیوٹیز چھے عوامل پر منصر ہوتی ہے اس میں انجیشن پروپلشن میکینیکل آر فیزیکل ڈائیجیشن کیمیکل ڈائیجیشن ایبزورپشن اور ڈیفیکشن دیفیکشن یہ چھے اس کے سٹیپس ہیں ڈائیجیسٹف سسٹم کے اور ڈائیجیسٹف سسٹم کے اندر یہ اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں سلائیوہ جہاں سے ملتا ہے خوراک میں سلائیوری گلینٹس جیسے ہی ہم کسی چیز کو کھانے کے لیے اپنے موں میں ڈالتے ہیں تو یہ سلائیوہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ خوراک والی نالی ہے جس کو ایسو فیگس کہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے پروپیشن کے ذریعے فوراک ہمارے سٹومک میں چلی جاتی ہے اور سٹومک میں جب یہ سٹومک سے سمال انٹرنسٹرائن کی طرف جاتی ہے تو جہاں سے اس میں ہمارے ساتھ یہ سمال انٹرنسٹرائن میں جا کے اور اس کے اندر یہاں سے پھر یہ لارج انٹرنسٹرائن میں چلی جاتی ہے اور لارج انٹرنسٹرائن سے بعد جا کے یہ یہاں سے پھر ہمارے یہ سمال انٹرنسٹرائن ہے سارے لارج انٹرنسٹرائن ہے اور یہاں سے پھر ہمارے جسم سے جو فاضل مادے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں تو ڈائیجیسٹف سسٹم کے اندر جو چھے سٹیپس ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سٹیپس کیا ہے سب سے پہلے انجیشن انجیشن دی فرسٹ دو دیس پروسیس انجیشن ریفرس ٹو دی انٹری آف فورٹ انٹو دا موہ سے جیسے ہی ہم کوئی چیز کھانے کے لیے اپنے موہ میں ڈالتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ موہ سے پھر چلی جاتی ہے وہاں سے جیسے ہی ہم موہ میں کھانا ڈالتے ہیں اس کو چباتے ہیں تو ہمارے موہ سے سلائیوہ اور انزائمز اس کھانے کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کھانے کو بریک اپ کرتے ہیں سمال پیسز میں اس کو بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہمارے خوراک والی نالی میں اس کو پرپلجن کے ذریعے پھر وہ زبان جو ہے وہ کھانے کو پش کرتی ہے تو دیجیسٹیف ٹیکس میں سے یہ پھر ہمارے سٹومک میں چلا جاتے ہیں پرپلجن کا پروسس پرپلجن کا پروسس جو ہے یہ ہمارے موہ سے خوراک والی نالی کے ذریعے کھانے کو مدے میں پہنچانے کے پروسس کو پرپلجن کہتے ہیں اس کے بعد جیسے وہ مدے میں جاتا ہے کھانا تو وہاں پہ دیجیسٹن کا پروسس شروع ہوتا ہے میکینیکل اور کیمیکل پروسسس دو ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کو دیجیسٹ کرتے ہیں میکینیکل ڈیجیسٹن is purely physical process that does not change the chemical nature of the food it includes mastication or chewing as that helps breaking food into smaller bits and mix fruit with saliva creating acidic soup called chim تو یہ ہمارا chewing کا پروسس ہے اور chewing سے ہم اس کو بڑے pieces کو چھوٹے چھوٹے pieces میں توڑ دیتے ہیں یہ ایک physical process ہے اس میں کوئی کیمیکل چینج نہیں آتا اس میں صرف saliva اس کے ساتھ ملتا ہے تاکہ اس کو chew کرنے میں آسانی رہے parts in the mouth digestive secretions break down complex food molecules into chemical building blocks for example proteins into amino acids these secretions vary in composition but typically contain water various enzymes acids and salts this process is completed in the small instant time so جب digestion کا process جو chemical اس میں digestion ہے یہ ساری ہمارے میدے کے اندر ہونی ہے اور میدے کے اندر different enzymes اس کے ساتھ ملنے ہیں acids ملنے ہیں salts ملنے ہیں اور وہ اس process کو پھر chemical process کے ذریعے اس کھانے کو break up کرتے ہیں into the proteins کو amino acids اگلی stage is کیا that is absorption food that has been broken down enters the blood stream and its nutrients are put to work this occurs through the process of absorption which take place primarily within the small intestine small intestines میں یہ جو nutrients ہم لیتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے useful ہیں وہ ہمارے blood کے اندر شامل ہوتے ہیں most nutrients are absorbed from the lumen of the elementary canal into the blood stream through the epithelial cells so small intestine میں جو کارامت چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے جسم کے لیے body کے لیے وہ blood streams کے اندر مل جاتی ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جسم کے لیے فاسد مادے ہیں یا جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر اس سے large instant iron کے اندر چلی جاتی ہیں lipids lipids are absorbed into the lactial and are transported via the lymphatic vessels to the blood stream defecation the final step in the digestion undigested material are removed from the body as facet تو جو ہمارے مادے ایسے ہیں جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہے وہ پھر وہ نکل جاتے ہیں and اس کے ذریعے dispose of ہو جاتے ہیں اب اس میں digestive system کے organs جو ہیں اس میں pathologies that effect the digestive organs کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے digestive organs کو effect کرتی ہیں such as hytel hernia gastritis and peptic ulcer یہ وہ diseases ہیں کہ اگر یہ ہوں تو پھر digestive system صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا they can occur at greater frequencies as age grows یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور old age میں جا کے پھر چیزیں ہمارے لئے problem کو عائز من سکتی ہیں problems in the small intestine may include دیوڈینال ulcer and mild digestion small intestines کے بھی problem ہو سکتے ہیں جس میں دیوڈینال ulcer ہو سکتے ہیں یا mal digestion ہو سکتی ہیں problems in the large intestine include hemorrhoids diverticular diverticular disease and constipation conditions that affect the functions of excessive organs and their abilities to deliver pancreatic enzymes and bile to the small intestines include jaundice acute pancreatitis cirrhosis and gallstones تو یہ وہ diseases ہیں جن کی وجہ سے آپ کے pancreatic enzymes جو ہیں pancreatic enzymes جو ہے وہ کام صحیح ترکی نہیں کرتے ان میں اگر jaundice ہے جرکان ہو جائے acute pancreatitis pancreatitis کی disease ہو جائے cirrhosis ہو جائے and جہاں جہاں گال بلیڈر میں stone ہے تو اس سے پھر digestive system ہمارا جو ہے وہ اس پہ متاثر ہو جاتا ہے digestive system ہم صحیح جسم جسم کے بہت سی فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے endocrine system uses chemical messengers called hormones یہ جسم میں یہ glands ہمارے جسم میں hormones پیدا کرتے ہیں اور یہ hormones بلڈ میں شامل ہو کے جسم کے ان organs جاتے ہیں جہاں پہ جا کے انہوں نے وہ مخصوص قسم کا کام جو ان کے زم میں لگا ہوتا ہے وہ کرنا ہے endocrine system responsible for regulating a range of bodily functions throughout the release of hormones تو بہت سے functions ہیں جو endocrine system کے زم میں لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ تمام systems اپنے hormones کے ذریعے جسم کے ان حصوں میں بلڈ کے ذریعے hormones پہنچا کے سارا انجام دیتا ہے hormones are secreted by the glands of the endocrine system traveling through the blood stream to various organs and tissues in the body یہ hormones مختلف glands میں پیدا ہوتے ہیں اور ان glands کے ذریعے یہ blood stream کے ذریعے travel کرتے ہوئے جسم کے مختلف organs میں جاتے ہیں اور مختلف tissues میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے functions پر فارم کرتے ہیں the hormones then tell these organs and tissues what to do and how to function یہ hormones basically جا کے ان organs کو ignite کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا مخصوص کسیم کا کام جو ان کے ذمہ لگا ہوا ہے ان organs کے وہ پر فارم کریں ان ڈوکرین سسٹم کو دیکھا جائے تو اس میں جو important چیزیں ہیں final glands hypothalamus pituri glands بہت important ہے thyroid glands بہت important ہے then is thymus then is pancreas and adrenal glands then is kidney and then testis and ovaries testis for male and ovaries for female یہ انڈوکرین سسٹم کے ہمارے وہ ہیں glands ہیں جہاں پہ hormones produce ہوتے ہیں اور یہ پھر hormones جا کے دوسرے جسم کے organs کو ignite کرتے ہیں some bodily functions that are controlled by the endocrine system includes metabolism growth and development sexual function and reproduction heart rate blood pressure appetite sleep and wake cycle and body temperature یہ جتنے بھی functions ہیں یہ hormones کے ذریعے ہوتے ہیں اور endocrine system ان functions کو ان چیزوں کو جسم میں control کرتا ہے اب اس کے organs کون کون سے ہیں endocrine system is made up of complex network of glands which are the organs that secrete substances یہ glands hormones بناتے ہیں hormones are produced stored and released in the glands of the endocrine system یہ hormones جو ہیں یہ ان کو produce کرنا ان کو store کرنا ان کو release کرنا یہ ان glands کی ذمہ داری ہے جہاں پہ یہ برائی جاتے ہیں یا بنتے ہیں each gland produces one or more hormones which go on to target specific organs and tissues in the کے مختلف organs کے پاس جا کے مختلف طرح کے functions perform کرتے ہیں the glands and the endocrine system include اب اس کے جو اہم قسم کے glands ہیں اور ان کے جو hormones پیدا ہوتے ہیں the hypothalamus produces multiple hormones that control the pituri glands یہ hypothalamus بہت سے hormones بناتا ہے اور یہ hormones پیچوری glands کو control کرتے ہیں it also involves regulating many functions including sleep wake cycle body temperature and appetite so یہ hypothalamus جو ہے یہ sleep اور wake cycle بناتا ہے کب سونا ہے کب جاگ نا ہے کب نیند پوری ہوئی ہے اور اس کے بعد body temperature کو control کرتا ہے اور یہ ہماری بھوک کو regulate کرتا ہے پیچوری gland بہت important ہے پیچوری gland is located below the hypothalamus the hormone is produced affect growth and reproduction یہ reproduction اور growth کے جو hormones ہیں وہ ہاں اس پیچوری glands میں پیدا ہوتے ہیں they can also control the functions other than endocrine glands final glands is found in the middle of your brain it is important for your sleep and wake cycle یہ pineal sleep and wake cycle ہے thyroid gland is located in front of the part of your neck it is very important for metabolism Thailand thyroid ہے یہ metabolism کے لیے important ہے parathyroid located in front of the neck and parathyroid gland is important for maintaining control of calcium level in the bones and blood so یہ parathyroid جو ہے جسم میں calcium level کو ہڈیوں میں اور bones میں اور blood میں calcium level کو control کرتا ہے the thymus is active until puberty and produces hormones important for the development of a type of white blood cells called T cells یہ T cells بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے Adrenal One adrenal gland can be found on top of each kidney جیسے ہی ہمارے جسم میں کوئی stress آتی ہے وہاں سے اور یہ ہمارے جسم کے stress level کو یا اس کو کنٹرول کرتی ہے یا stress response دیتی ہے اگر اشانک کوئی بری خبر مل جائے تو دیکھا ہوگا کہ ہمارے final cord کے اندر جھنجری سی آ جاتی ہے ہمیں سویٹنگ سارے response ہیں جو adrenaline ہماری body کے اندر discharge ہوتی ہے تو اس کو stress کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ ہماری heart rate کو اور یہ ہمارے blood pressure کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں pancreas pancreas is located in the abdomen behind this stomach its endocrine function involves controlling blood sugar level level ہمارا ایک خار مقدار سے زیادہ ہوگا تو pancreas insulin بنانے شروع کر دیں گے اور اس blood کے اندر یہ ملانے شروع کر دیں گے اس سے ہمارے blood sugar level جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور جن لوگوں کے pancreas properly کام نہ رہے ہوں وہ insulin بنانا رہے ہوں تو ان میں پھر blood sugar جو ہے وہ high ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے immune system immune system جو ہے یہ بچوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے بکٹیریا سے بچاتا ہے فنگی سے بتاتا ہے یا toxin chemical سے بچاتا ہے it is made up of different organs cells and proteins that work together there are two main type of immune system which work together اس کی دو main types ہیں ایک innate immune system جو پیداشی طور پر ہر باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے and then adaptive immune system which you develop when your body is exposed to microbes or chemical released by the microbes تو یہ دوسرا جو ہے وہ ہم adopt کرتے ہیں innate جو پیداشی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ adopt کرتے ہیں immune system کے اندر جو ہماری چیزیں ہیں اس میں adenoids tonsils bone marrow files patches thymus bronchus associated lymphoid tissues axillary lymph nodes sapline اور inguinal lymph nodes یہ ہمارے immune system کا حصہ ہے the innate immune system it this is child's rapid response system it patrols child's body and is the first to respond when it finds the invader the innate immune system is inherited and is active from the moment child is born یہ وہ system ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے یہ جیسے ہی کوئی ہمارے جسم کے اندر کوئی bacteria آتا ہے تو یہ invader آتا ہے تو یہ system automatically ignite کرتا ہے اور یہ automatically جوہاں اس کو respond کرتا ہے آت یہ جو جو جیسے سیل جسے بنتے ہیں ہمارے immune system کے جسم کے مختلف حصوں میں بنتے ہیں اس میں سب سے پہلے adenoids یہ glands ہیں located at the back of the nozzle passage then bone marrow یہ soft sponge tissues ہیں in the bone cavities lymph nodes small organs shaped like beans which are located throughout the body and connect via the lymphatic vessels lymphatic vessels a network of channel throughout the body that carries lymphocytes to the lymphoid organs and bloodstream pyrus patches lymphoid tissues in the small intestine spleen fist sized organ located in the abdominal cavity and thymus two lobs that join in front of the trachea behind the breast bone and tonsils two oval masses in the back of the throat یہ سے tonsils create ہوتے ہیں بچے کے جو گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں سے یہ tonsils ان کو ٹھیک کرتے ہیں how do antibiotic help fight infections antibiotic can be used to help child's immune system fight infections by bacteria however antibiotics don't work infectious causes by the virus antibiotic virus against کام نہیں کرتے ہیں یہ صرف bacteria کے against کام کرتے ہیں antibiotics are developed to kill and kill or disable specific bacteria that means that an antibiotic that works for a skin infection may not work to cure daria caused by the bacteria so different infections against different use ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی antibiotic تمام طرح کی infections کو دور کر دیں using antibiotic for viral infection are using a wrong antibiotic to treat a bacterial infection can help bacteria become resistance to the antibiotic so it won't work as well in the future تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط antibiotic کھا لیں تو وہ اس bacteria کے اندر ایک طرح کی resistance create کر دیتا ہے اور پھر وہ bacteria عام اگر antibiotic بھی استعمال کیا جائے تو اس پہ کارگر نہیں ہوتا it is important that antibiotic are taken as prescribed and for the right amount of time so antibiotic کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس وقت کھایا جائے اور اتری مقدار میں کھا جائے جتنی اس کی ضرورت ہے اگر اس کو کم مقدار میں کھا جائے گا یا کم مقدار نہ کھائی جائے درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو بیکٹیریا جو ہے وہ دوبارہ تو وہ انفیکشن لے آئے گا اور انفیکشن دوبارہ سے ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر آپ کو مزید زیادہ عرصے کے لیے انٹیبیوٹکس کھانی پڑے گی انٹیگومنٹری سسٹم انٹیگومنٹری سسٹم is an organ system consisting of the skin hair nails and exocrine glands the skin is the largest organ in the body the average person's skin weighs 10 pounds and has a surface area of 20 square meters skin forms the body's outer covering and forms a barrier to protect the body from chemicals diseases ultra wire lights and physical damage so skin can function is our body in this chemical is and diseases and our organs and physically damage to reinforce the skin and protect it from environmental damages and hair or nails are environmental damage to our skin ko ja humare jisem ko buch the exocrine glands of the integumentary system produce sweat oil and wax to cool protect and moisturize the skin surface ab skin may exocrine glands na ho to us say humare jisem se pusina na n 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 transmit proteuse the wax have wax wax in our skin gil soft ,,,, ,,,...... hat,,,,,. ,,,,,,.,,,,. ,,,,,,,,,,. during,,,,,,,,,,,, ہیپو ڈرمیس اور سب کوٹینیس فیٹی ٹیشوس دیس سکن ہیز تھری مین فنکشن پروٹیکشن ریگولیشن اور سنسیشن تو یہ تین طرح کے فنکشن جو ہے وہ سکن پرفارم کرتی ہے اس کی دو لیئرز ہیں اپیڈرمیس اور ڈرمیس ووننگ ایفیکٹ آل دی فنکشن اگر یہ ہماری سکن وون ہو جائے اس میں زخم ہو جائے تو اس سے پھر اس کی کلاہیت پروٹیکٹ کرنے کی ریگولیشن کی اور سنسیشن کی یہ کمپرومائس ہو جاتی ہے اب فنکشن آف سکن کیا ہے سب سے پہلے it is a function of organ of protection یہ پروٹیکٹ کرتی ہے the primary function of the skin is to act as a barrier the skin provides protection from mechanical impact of the pressure variation in temperature micro organisms radiation and chemicals تو یہ سکن ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے بہت سی چیزوں سے یہ ہمارے temperature variation سے پروٹیکٹ کرتی ہے یہ ریڈییشن سے یہ کیمیکل سے اور یہ باقی چیزوں سے جو بھی invade کرنا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر اگر یہ کوئی چیزیں ہماری جسم کے اندر external factor کے طور پر invade کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے kin is an organ of regulation یہ regulate کرتی ہے kin regulates several aspects of physiology including body temperature via sweat and hair changes in the peripheral circulation and fluid balance in via sweat and also acts as reserve wire for the synthesis of vitamin d تو یہ regulate کرتی ہے body temperature کو regulate کرتی ہے اور یہ fluid کو regulate کرتی ہے sweat کی صورت میں اور یہ ہمارے temperature کو regulate کرتی ہے sweat اور hair کے ذریعے اور یہ vitamin d کو regulate کرتی ہے اس کے reserve wires کو regulate کرتی ہے تو اس کا دوسرا بڑا function جو ہے regulation ہے تیسرا بڑا function اس کا یہ ہے کہ sensation یہ ہمارے جسم کی حصیات میں سے ایک حص جو ہے وہ sensation کی ہے جس میں یہ body کو sensation دیتی ہے the skin contains an extensive network of nerves cells that detect and relate changes in the environment there are separate receptors for heat cold touch and pain تو skin کے اندر یہ چار receptors ہیں جو ہمیں heat کا پتا چلتا ہے ہمیں cold کا پتا چلتا ہے ہماری feelings ہیں touch کی اور pain کی feeling ہے یہ ہماری skin کے receptors ہیں جن کے ذریعے ہمیں ان چار چیزوں کا پتا چلتا ہے damage to these nerve cells is also known neuropathy which results in the loss of sensation in the affected area اگر کسی جگہ کی skin جو ہے وہ ہماری اس میں neuropathy ہو جائے تو اس سے loss ہو جائے گا ہماری sensation کا اور اس area میں پھر ہمیں چیزیں محسوس نہیں ہوں گی patient with neuropathy may not feel pain when they suffer injury increase the risk of severe wounding or the worsening of an existing wound so جو neuropathy کے patient ہیں ان کو جسم کے اس حصے میں pain feel نہیں ہوگا وہاں اگر زخم بھی ہو جائے اور وہاں پہ وون بھی ہو جائے یا وون خراب ہو جائے تو ان کو درد کا احساس نہیں ہوگا اس لیے جتنے diabetic patient ہیں ان کو neuropathy ہوتی ہے ان کے پاؤں کے اندر ان کی legs کے اوپر اس لیے جب ان کے پاؤں پہ زخم ہو جاتا ہے تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ زخم ہوئے ہیں اور ان کا زخم خراب ہو جاتا ہے تو neuropathy کی وجہ سے جو diabetic patient ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ skin ka tissues ہیں اور اس کے اندر یہ اس کی growth ہے hair کی اور اس میں سے یہ سبیشیس glands ہیں یہ والے اور یہ sensory nerves ending ہے یہاں پہ یہ nerves ending ہے یہاں سے ہمیں وہ چیزوں کا احساس ہوتا ہے ہمیں جو پسینہ آتا ہے وہ ایسے skin سے اس کے ذریعے آتا ہے اور اس طریقے سے اور یہ اس کے نیچے fats ہیں اور یہ اس کی capillaries ہیں skin جو function perform کرتی ہے یہ بہت سے functions perform کرتی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تین بڑے function تھے اس کے protection یہ ہمیں protect کرتی ہے against the harm اور اس میں جو ہمارے پاس harmful effect of ultra violet radiation یہ malefigan layer ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے outer moss layer protects the body against bacterial infection یہ ہمیں bacterial infection سے بچاتی ہے تو اس کا protection کا جو function ہے وہ یہ skin perform کرتی ہے اس کے بعد ایک substance اس میں سے release ہوتا ہے جو ہے sebum from the oil glands also prevents the skin from drying یہ ہمیں dry ہونے سے بچاتا ہے and cracking which would make it easy for bacteria to breach the skin surface and enter the blood supply یہ sebum جو ہے یہ oil glands ہیں یہ oil نکلتا ہے ہمارے جسم سے جو ہمارے سر کے اندر خشکی ہوتی ہے یہ sebum ہے جو باہر نکل کے وہ dry ہو جاتا ہے یہ sebum جو ہے یہ ہماری skin کو dry ہونے سے بچاتا ہے جب بیکٹیریا ہمارے جسم میں انویڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فوراں وہاں سے جو ہماری سکن ہے یہ سویل کر جاتی ہے جیسے ہمیں کوئی چیز کاٹے تو فوراں وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے تو یہ بیسیکلی سویلنگ جو ہے یہ اس کا ایک پروٹیکشن فنکشن ہے اور یہ سویل کر کے باقی جسم کے ایریاز کو ایک سگنل بھیجتی ہے اور اس سے پھر اس کا دیفنس میکانیزم ریلیز ہوتا ہے جو انفیکٹی ایریا میں پہنچ کے اس کو پھر کرتا ہے فیٹ سیل 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 لیئر پروائی سیل 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 ہے اور یہ ہمارے جسم کو اچانک جو ٹراما ہوتا ہے اس سے بچاتی ہے جیسے ہمیں کوئی شدید چوٹ آئے کوئی ہمیں مکہ مارے یا کوئی اس طرح کی اچانک کوئی باڈی ہمارے جسم میں آکے لگے تو اس سے جو شاک کریئٹ ہوتا ہے یہ سب کوٹینیوس لیئر جو ہے فیٹ کی یہ اس سے ہمیں ہمارے جسم کو بچاتی ہے سکین ہیٹ ریگولیٹ کرتی ہے ہیٹ ریگولیٹ میں یہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے اس کو ایک خاص درجہ تک رکھتی ہے جیسے ہی ٹیمپریچر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر ایویپوریشن ہوتی ہے پریسپریشن ہوتی ہے ریڈییشن ہوتی ہے انسولیشن ہوتی ہے تو یہ تمام میکنیزم جو ہے وہ ہمارے سکین کے اندر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو انوائرمنٹل باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے جب یہ ایویپوریشن ہوتی ہے تو اس سے پسینہ آتا ہے ہمیں تو اس سے ہمارے جسم بے جو ہے وہ اس کا کولنگ کا ایفیکٹ آتا ہے یہ ہمارے جسم کی ہیٹ کو پریزرگ کرتی ہے جو ایکسٹرا ہیٹ ہوتی ہے اس کو ریڈیییٹ کرتی ہے تو سکین جو ہے وہ ہیٹ ریڈییٹ کرتی ہے اس کے اندر سویٹ گلینڈز ہیں یہ سویٹ گلینڈز آر ریسپونسیبال فار سیکریٹنگ ویسٹ سبسٹانسز دیز گلینڈ انفلنسد بائی دس سیمپتیٹک نرف سیسٹم آر دیوائید انٹو ٹو کلازز اپوکرین گلینڈز آر ایکسٹرین گلینڈز تو یہ پسینے سے ہمارے جسم میں سیکریشن کا پروسس ہوتا ہے the primary process of سیمپتیٹک نرف سیسٹم is to stimulate the body's fight or flight response but it is otherwise constant in maintaining the body's haemostasis تو یہ ہمارے body کا fight or flight response بھی جو ہے وہ اس سے جاتا ہے excretion the vicious glands also known as the oil glands are responsible for creating an oily substance called sebum which helps maintain healthy skin these glands influenced by the endocrine system which controls the body's hormones are located over the skin but have greatest density on the scalp face, t-zone and cheeks تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسینہ ہمیں زیادہ ماتھے پہ آتا ہے scalp میں آتا ہے face پہ آتا ہے cheeks پہ آتا ہے یہ excretion کا process ہے جو ہماری skin کرتی ہے sebum is secreted through a shaft of the hair follicle and serves to lubricate not only the hair but also the skin surface sebum ہمارے scalp میں جو ڈیلیز ہوتا ہے اس سے ہمارے بال جو ہیں یہ oily رہتے ہیں by helping to protect both the hair and skin they can then go to serve their other functions successfully تو اس سے excretion ہوتی ہے skin سے sensation nerves ending in the skin carry impulses to the brain that allow us the experience of heat cold player touch pressure pain and even an itch تو یہ sensation کا organ ہے ہمارا پاس سب سے بڑا sensation کا organ is our skin the touch and pain receptors lie close to the surface to the skin while the pressure receptors live deepest thus requiring more stimulus to register and pulse تو touch اور pain کے receptors جو ہیں یہ ہماری skin کے بالکل قریب ہیں اور pressure receptors جو ہیں یہ اس سے deep ہیں absorption skin کا ایک اور بڑا اچھا function یہ ہے کہ یہ چیروں کو absorb کرتی ہے oily substance کو absorb کر لیتی ہے therefore certain creams can be applied topically and absorbed into the blood supply بعض افاہ ہم اپنی ointments use کرتے ہیں cream use کرتے ہیں جو skin کے اوپر لگاتے ہیں اور وہ skin ان کو absorb کر لیتی ہے therefore it's critical to only apply pharmaceutical and cosmoceutical lotions and creams absorption is also important in the synthesis of vitamin d یہ vitamin d absorb کرتی ہے دھوپ میں ہم جاتے ہیں تو یہ absorb کرتی ہے it absorbs calcium and promote bone growth the skin absorbs vitamin d from the sun's ultraviolet radiation it is vital to protect the skin from too much sun exposure because too much ultraviolet exposure can cause skin cancer اگر بہت زیادہ دھوپ میں رہیں اور ultraviolet race کو expose رہیں تو اس سے ہمارے body میں skin cancer کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو اتنا زیادہ exposure to the ultraviolet race بھی نہیں ہونا چاہیے اب تھوڑا سا ہم اپنے hair کے بارے میں hair is an accessory organs of the skin made of columns of of tidy packed dead cretinocytes found in most regions of the body hair helps to protect the body from ultraviolet radiation by preventing sunlight from striking the skin hair also insulates the body by trapping warm air around the skin یہ جسم کو گرم رکھنے میں مدد ملتا ہے اور ultraviolet radiation سے ہماری skin کو بچاتے ہیں بال the structure of the hair has three major parts the follicle the roots and the shaft اس کے 3 حصے ہیں hair follicle is the depression of epidermal cells deep into the dermis stem cells in the follicle reproduces to form the cretinocytes that form the hair while melanocytes produce pigments that give the hair its color جو ہمارے بالوں کا رنگ ہے یہ مختلف رنگ جو ہیں یہ ہمارے hair کے اندر مختلف milenocytes produce ہوتے ہیں اور وہ pigments ہیں اور وہ ہمارے بالوں کو رنگ دیتے ہیں ہمارے بالوں کا رنگ نظر آتا ہے ان milenocytes کی وجہ سے white within the follicle in the hair root the portion of the hair below the skin surface اور ہمارے skin کی roots ہیں جو ہمارے skin کے اندر ہوتی ہیں hair کی roots ہیں جو skin کے اندر ہوتی ہیں A natural hair color are the result of two types of hair pigments both these pigments are melanin types produced inside the hair follicle and packed into the granulas found in the fibers ہمارے بالوں کا رنگ basically یہ ایک pigments کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ pigments جو ہیں melanin جو ہمارے بالوں کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں melanin is the dominant pigment in brown and black while femelanin is dominant in red hair تو یہ دو pigments ہیں جو ہمارے بالوں کے اندر ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بالوں کا رنگ ہے اس میں amelanin جو ہے یہ brown یا ہمارے black بالوں کے لیے ہوتی ہے اور femelanin جو ہے یہ dominant ہے red color کے اندر blonde hair is the result of having little pigmentation in the hair strand اور جن کے blonde ہیں ان میں یہ pigments جو ہے اس کا بہت زیادہ کم مقدار ہوتی ہے جب ہم old age میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر یہ melanin جا ہے یہ pigment بننا بند ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے یہ black سے یا brown سے gray color کے ہو جاتے ہیں اور gray color in the hair is because of the absence of melanin in the hair یہ اس کا diagram ہے کہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو skin سے اوپر ہے یہاں سے یہ hair shaft ہے اور اس کے بعد یہ inner root sheet ہے اور یہ اس کا hair یہ والا portion hair blub ہے اور یہ اس طرحے سے یہ اس کا hair کا diagram hair matrix ہے اور hair papilla inner root sheet اور sebaceous glands یہ ہیں اس کے sebaceous glands جن کی وجہ سے یہاں سے یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو سیمم ہے یہ hair کے ساتھ اوپر آتا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو nails کے بارے میں بھی بتا دوں nail is the necessary organs of the skin made of sheet of hardened critonocytes and found on the distal ends of the fingers and toes یہ critonocytes کی hardening sheet سے بنتے ہیں fingernails and toe nails reinforce and protect the ends of the digits are used to scrap and manipulate small objects یہ ہمیں fingernails اور toe nails یہ ہمیں reinforce کرتے ہیں protection کو اور اس کے جو ends ہیں ان کو ہم use کر سکتے ہیں for scrapping and manipulating small objects there are three main parts of the nail nail کے تین حصے ہیں the root body and free edge nail root is the portion of the nail found under the surface of the skin nail body is the visible external portion of the nail and free edge is the distal end portion of the nail that has grown beyond the end of the finger or toe so free edge ہے یہ وہ ہے ناخن کا حصہ جو ہماری انگلی سے زیادہ باہر نکلا ہوتا ہے اور اس کو free edge کہتے ہیں اب اس diagram کو دیکھیں تو یہ ہے اس کا حصہ جس کو ہم free edge of the nail کہتے ہیں اور یہ والا حصہ یہ اتنا والا حصہ یہ والا حصہ ہے اتنا والا یہ والا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں this is nail plate اور اس کا یہ والا portion جو ہے یہ crescent جو بنا ہوتا ہے ہماری انگلی کے ساتھ یہ والا portion اس کو ہم کہتے ہیں that is lenula اور یہ اس کے اوپر والا جو portion یہ والا portion اتنا جو اس انگلی سے زیادہ آگے نکلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں edge of the so یہ پیراموکسل nail fold یہ جو یہ line سی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو پراموکسل یہ پرومکسل nail fold ہے یہ ہے اس کی nail کے حصے nail grows from a deep layer of epidermal tissue known as the nail matrix which surrounds the nail root under the nail body is the layer of epidermis and the dermis known as the nail bed the nail bed is pink in color due to the presence of capillaries جو ہمارا اگر ہم اپنے ناکن کو دیکھیں تو یہ ناکن نیچے سے pink نظر آتا ہے اور یہ pink اس لیے ہے اس کے نیچے capillaries ہیں جو nail body کے cells کو وہاں جا کے سپورٹ کرتی ہیں تو اس لیے ہمیں pink نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے nail کے نیچے ہمیں pink shade نظر آتا ہے یہ ہمارے جب انگلی کے ساتھ نیل کو دیکھیں دیکھ چھوٹا سا چاند کی شکل کا ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم پرو مکسل انڈ کہتے ہیں نیل کا یہ تھا ہمارا آج کیا لیکچر جس میں ہم نے چار ڈیفرنٹ ہیومن فیزیالوجی کے سسٹمز ہوگا جس کے ہم باقی ہیومن فیزیالوجی کے ہمارے آرگنز ہیں ان کو دیکھیں گے اس وقت تا کے لیے اجازت دیں خدا حافظ